مٹھ رانجہ کا یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ روز پہلے تک اسلم مڈھیانہ کا توتی بولتا تھا اور لوگ اس کے خوف اور ظلم و ستم سے سہمیں رہتے تھے جمعے کو جب اسلم مڈھیانہ کو ہتکڑیاں لگا کر مٹھ رانجہ کے بازار میں لیا گیا تو لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اسلم مڈھیانہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں بزرگ اسکول ٹیچر نفیس خان کو تشدد کر کے ان کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئی تھی اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ جوائنٹ تفتیشی ٹیم کے سربراہ اس پی انویسٹیگیشن پرویز بندیال بھی موجود تھے تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کا معاینہ کیا اور موقع پر شہادتیں قلم بند کی جبکہ چھے دکانداروں نے ٹیچر نفیس خان پر اسلم مڈھیانہ کے تشدد کی گواہ ہی دی درجنوں افراد اسلم مڈھیانہ کے ماضی کے ظلم و ستم کا گواہ بننے پر تیار ہو گئے اسلم مڈھیانہ کو ہفتے کے روز انصداد دہشتگردی سرگودھا کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا دوسری جانب انصداد دہشتگردی سرگودھا کی عدالت نے اسلم مڈھیانہ کے تین ساتھیوں خورم جمشید محمد افتخار کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے